موسیقی خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے جوڈیشل کمپلکس حملہ کیس عمران خان کے قابلے زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے تفصیلات کے مطابق انصداد دہشتگردی عدالت میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سمیت دیگر رہنماوں کے خلاف جوڈیشل کمپلکس حملے سے متعلق درج مقدمات کی سماعت ہوئی عمران خان کی جانب سے آج حاضری سے استثن کی درخواست دائر کی گئی وکیل سردار مصروف نے بتایا کہ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے چیئرمین پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث اسلام آباد نہیں آسکے عدالت نے عمران خان کے قابلے زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے انصداد دہشتگردی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ملزم کو عدالت پیش ہونا پڑے گا چیئرمین تحریک علف حصاف سمیت دیگر ملزمان کو انیس جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا عدالت نے کیس کی سماعت انیس جولائی تک ملتوی کر دی جبکہ جوڈیشل کمپلکس حملہ کیس میں فررخ حبیب، شبلی فراز اور حسان نیازی کے بھی قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے یاد رہے کہ جوڈیشل کمپلکس پر حملے کے الزام میں اسلام آباد کے تھانہ رمنا کے دو اور تھانہ گولا میں درج ایک مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے قبل عزی عمران خان کو نومائی کے واقعات میں مزید تین مقدمات میں نامزد کیا گیا پولیس ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیر آزم عمران خان کو جنہ ہاؤس حملے کے کیس میں بھی نامزد کیا گیا اس کے علاوہ اسکری ٹاور حملے اور موڈل ٹاؤن میں وزیر آزم سیکریٹریٹ پر حملے کے مقدمے میں بھی نامزد کیا گیا لاہور میں عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت سات مقدمات درج تھے جن کی تعداد اب ڈس ہو گئی چیئرمین پی ٹی آئی پر نومائی کے واقعات پر پنجاب کے دیگر ازلا میں دہشتگردی کے انیس مقدمات درج ہیں پولیس ذرائع کے مطابق عمران خان کو گرفتار ملزمان کے بیانات کی روشنی میں مقدمات میں نامزد کیا گیا عمران خان ملتان کے تین راولپنڈی اور فیصل آباد کے دو اور گجرانوالا کے ایک دہشتگردی کے مقدمے میں نامزد ہے